لو جی آج کی ویڈیو جو ہے نا راجن پوری بکروں کی ہوگی تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ گنٹی کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے سلام علیکم سر سر آپ کا نام محمد پوری کتنے جانور ہیں آپ کے پاس اٹھائی جانور ہیں اٹھائیس کتنے بکرے اور کتنی بکرین ہیں آپ کے پاس داس بکرے اپنا اللہ توڑا پلا کرے بھائی اپنا اٹھارا بکرین ہیں اٹھارا بکرین ہیں سر یہ جانور آپ نے کہاں سے حریدی ہیں محمد پور سے محمد پور زیلا راجن پور ہے جی تو یہ کس عمر کے جانور ہیں آپ کے پاس یہ کھیرے دوندے عمر کتنی ہے ان کے اندازن ایک سال سے کام ہے تو یہ جانور آپ کو کتنے میں ادھر سے پڑے ہیں آپ نے کس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ جانور حریدیاں اور آپ نے یہ جو راجنپور کے بکریاں ان کو ہی کیوں چوز کیا ہے اچھی نسل کے جانور یہ ہے انہ کا کلر اچھا ہے اور اچھی نسل کے جانور ہے جی تو اس کے علاوہر کون سی ہو بھی ہیں ان کی جو آپ نے دیکھی ہیں جانور یہ نار ہے وہ اس کا وضن دو من تین من تک ہو جاتا ہے جارمن کا ہو جاتا ہے وہ اس کی اپنا جو قربانی کا ٹائم ہوتا ہے اس کی سیل اچھی ہوتی ہے اور خریددار بھی ان کو پسند کرتے ہیں جی اچھا یہ جو راجنپور کے بکریاں بکریاں یہ آپ صرف ادر راجنپور کے علاقے سے حرید سکتے ہیں جو محمد اور کی منڈی بتا رہے ہیں آپ یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی اریاں لیکن وہ منڈی کا اچھا جانور ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے جی اچھا سر آپ ان کی ڈیلی کی روٹین بتائیں کہ آپ ان کو ڈیلی کیا کھلاتے کیا پھلاتے ہیں صبح و شام کے بارے میں سب ہمارے ناظرین کو بتاتے ہیں توڑی چوکھر ملا کے اپنا وہ کھاتے ہیں یا اپنا مکعی میں چھوڑ دیتے ہیں اپنے جانور ہوں اچھا مکعی میں بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ جی مکعی کتنی مکعیاں جہاں آپ ان کو چھوڑتے ہیں یہ تقریبا سولہ اکرز مین ہے اچھا اس کے علاوہ آپ ان کو کوئی ونڈا بغیرہ بھی کھلا رہے ہیں نہیں حالی چوکھر توڑی ملا رہے ہیں چوکھر توڑی اچھا یہ تو گرمیوں میں ہو گیا نا گرمی کا موسم ہے ابھی سردیوں میں ان کی روٹین کیا ہوگی سردیوں میں شٹالا برسین چلے گا ہے نواز جی اے سر لاسٹ ٹائم ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا ان کے پاس بھی راجنپور کے جو ہے نا وہ جانور تھے وہ ایک انہوں نے بتایا تھا کہ جنتر جنتر جو ہے وہ ان بکروں بکریوں کے لیے اچھا ہے بہت اچھا لیکن ایسا موسم جو چال دا ہے ابھی ابھی آئے نے جی باز میں ان کاشت کر رہا کہ اگلے سال نیکسٹ کیوں بھئی ابھی تھے آئے نہیں ہوں تو کاشت بھی نہیں ہو سکتا لیکن اگلے سال انشاءاللہ ضرور کاشت کریں گے دو ایکڑیاں تین ایکڑیاں جانتر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں نا کہ ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا میری ویڈیو کے نیچے کہ جنتر کیا ہے جنتر کے بارے میں تھوڑا بتائیں کیوں کہ وہ ہم کو اس کے بارے میں تھوڑا پتہ نہیں یہ اس کو کاشت کرنے کا اچھا موسم کونسا ہے کیا فائدہ ہے ان کو جانوری فرگزی کا مینہ میں کاشت کی گیا ہے لیکن ان دنوں میں تو کافی اپنا انسان کے کارے اپنا پائی فورٹ شے فورٹ تک ہو جاتا ہے کیا بات ہے اتنی ہائیٹ تو یہ جنتر ہے یہ صرف بکریوں بکروں کے لیے ہوتا ہے بالندے لوگ کی کاشت کرتے ہیں لیکن ان جانوروں کے لیے زیادہ دار اکثر انٹوں کے لیے یا ان جانوروں کے لیے زیادہ کاشت کرتے ہیں اچھا انٹوں اور بکروں بکریوں کے لیے زیادہ لوگ کاشت کرتے ہیں اچھا اگر جنوری فروی میں کاشت ہوتا ہے اور مہی جون میں تیار ہو جاتا ہے جون میں تیار ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حر چاہتا ہے جنتر کا کوئی خرچہ نہیں بس پانی اکلاو جی بھی بھی دیو بس جی کوئی خرچہ نہیں سنے آتا تو ایک اکڑ کا جو جنتر ہے وہ کتنے جانوروں کے لیے جو ہے نا کے وہ سیوٹیبل حال ہے ایک میند تقریبا اپنا دو سو کو جانور ہو تو خیر بھی اکڑا اکڑا ہے اچھا جو جنتر ہے وہ آپ کاٹ کر ان کو کھلاتے ہیں یا آپ جانوروں کو کھلا وہاں چھوڑ دیتے ہیں اگر کھلا چھوڑ دیں تو وہ بڑا بڑا ہوتا ہے اتنے شاہوں تک پہنچتے ہیں نہیں کہ اچھا اچھا یہ ان کا جو سر بتا رہے ہیں کہ جانوروں کا کچھ چھوٹا ہے اور جنتر کا جو ہائٹہ وہ زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہ کاٹ کر ہی کھلاتی ہیں تو بیماریوں کے بارے میں بتائیں کہ ان کو بیماریوں کے حوالے سے کیا کرتے ہیں آپ بیماری میں ویکسین کروائی دیئے موسم جیڑا موسم جنوری فروری دنیا جنہاں اپنا نیلز ہیں نا جی وہ پلائے دی دیئے موڑکے نا نا اپنا جو پیچس لاکے جان پھر وہ اپنا نا ویکسین جانٹا فاری ہے وہ بہار وہ رہے دینا ٹھیک لگوائی ہے بس جی تو اس کے علاوہ اور کیا کیر کرنی چاہیے ان کی کے بیماریوں سے بچے رہے ہیں جانوراں پانی اچھا ملے خوراک اچھی ملے کوئی اپنا نا کوئی دکت نہیں ہے اچھا یہ جو جانوراں بکریاں بکرے یہ باہر اوپن ایریے میں جو ہے نا وہ ہوش رہتے ہیں کہ ان لے خوشتے خلاچ رہے ہیں کھلے مدان جو پھران تو منشومان خوشتے فیر لاتے ہیں فارم نے تکلیب ہی سمجھتے ہیں تکلیب ہی ہوتی ہے جی ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کا ایک جو ہے وہ جانور پہ ڈیلی کا کتنا حرچ آ جاتا ہے یہ آپ اوورال بتا دیں کہ یہ جو آپ کے پاس چھبیس جانور ہیں ایک مہینے کا ان پہ کتنا حرچ آ رہے ہیں مہینے کا تقریبا نہیں ایک دن کا لالو فی جانور کا دو سو رپیہ خرچہ ہے فی جانور کا دو سو حرچہ ہے جی اگر دونوں ٹائم اپنا چوکر ملایا جائے یا فیڈ دیتی جائے نا نو جی دو سو رپیہ فی جانور کا خرچہ ہے ایک دن فیڈ تو آپ نہیں دے رہے ابھی نہیں نہیں فیر کوئی خرچہ کو نہیں ہوتا کہ چوکر ایک توڑا لے یہ جی زہار پی دو دن لنگ یا تین دن لنگ یا بس جی دو تین دن نکل جاتے ہیں تو ان پہ زیادہ خرچہ سردیوں میں آتا ہے یا گرمیوں میں سردیوں میں کوئی نہیں آتا فیڈ فوڈ اگر دے دیئے پھر اپنا جگہ کمزور ہوں تو فیڈ ملانی پہن دیا اگر نہ ہوئے تو سبزہ چاڑا بس اسٹال آشٹو لائرہ وغیرہ برسین اچھا اس کے بعد یہ جب آپ کے بکرے ہیں وہ انتیار ہو جائیں گے تو کس جگہ آپ سیل کریں گے سیالکوڑ شہر میں منڈی میں منڈی میں سیل کرنا بہتر ہے منڈی میں دران میں قربانی کے لئے یہ دوندے جانور ہوتے ہیں وہ قربانی کے لئے لوگ آتے ہیں وہ لے جاتے ہیں تو جو بکری ہیں وہ آپ نے سیل کرنی ہے یا ان کی نسل بڑھانی ہے ان کی نسل بڑھے گی ان کی نسل بڑھے گی جی ٹھیک ہے اچھا کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اگر کوئی بھائی یہ کام شروع کرنا چاہتا ہے جانور اگر چھوٹے ٹیڑی جانور ملائے ساڑھے سا آپ نہ دے تقریبا ٹیڑی جانور انہوں کے دو دو تین تین بچے ہوتے ہیں وہ اس میں اچھا فیادہ ہوتا ہے اگر ایک جانور دو بچے دے گا تے پھر ایدی ارکورنگ اپنا ڈیڑھ سال تقریب بڑھنے انہوں لگ جاتے ہیں دوندہ ہوئے گا بارہ مینے تقریب بڑھا اے دو میں اپنا بارہ مینے لگ جاتے ہیں سال میں بعد میں دوندہ لگتا ہے پھر اس کی سیل ہوتی ہے تو چھوٹے جانور ایڈ بکری ہیں ٹیڑی نون میں زافہ زیادہ ہوتا ہے یہ جو راجنپور کی بکری ہے یہ کتنے بچے دیتی ہے یہ دو بچے دیتی ہے لیکن بچے خوبصورت ہوتے ہیں ان کی کیئر زیادہ ان جانوروں میں کرنی پہتے ہو انہوں کی کیئر نہیں کرنی پہتے ہیں سال میں یہ کتنی دفعہ بچے دیتی ہے یہ دو دفعہ دیتی ہے جی سارا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اور قیمتی معلومات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے